موسیقی تاپمان 46 ڈگری پہنچ گیا ہے سب سے بڑی دکت ہے انسانوں کے ساتھ مویشیوں کی عالم یہ ہے کہ بورڈر کے علاقوں میں وہاں پر گو ونس دن بہ دن مرتا جا رہا ہے کیونکہ نہ تو پینے کے لیے پانی ہے اور چارے کی بھینکر دکت ہے ایسے میں وہاں کی کیا حالات ہے ایک ماراج ہے جو کی لمبے سمیسے گو ونس کے لیے ریگستان میں لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں وہ آئے دن فلڈ میں جاتے رہتے ہیں کیا استطیق ہے سر اس بار بھینکر اکال تین سال ہوگے لگاتا ہے اکال پڑا ہے بورڈر میں کیا استطیق ہے ورطمانک میں گو ونس کی اتنی بیانک دردشہ ہے یدی کوئی بھی جراسی چیتنا والا بھی درشے کو دیکھ لے تو اس کا اردے رو رو کے پھٹ جائے گا کیونکہ جہاں گائیں بھوک اور پیاس کے کان جب اشک تو جاتی ہے اور چلتے چلتے جہاں گر جاتی ہے وہیں پر تڑپ تڑپ کے مرتی ہے اس درشے کو بھلا دیکھنا میری خیال سے منوسیت ہو کیا پیڑ اور پروت بھی روتے ہوں گے اس درشے کو دیکھ کر کہ اس پرکار ہے بھگوان یہ کتنا ویدارک درشے ہے اور ایسا گوانس کوئی ایک دو گوانس نہیں مرا ہے میں کوئی گن کے تو نہیں آیا ہوں پر ایسا کوئی گاو نہیں ہے جس میں پانسو سے ایدی گوانس نہیں مرا ہو سڑک سڑتے سمیہ بھی ہم راستے میں بہت سی گائوں کو مری ہوئی دیکھ سکتے ہیں تو کھیتوں میں جو سڑک سے دور کا جو بھاگے وہاں پر بھی گوانس تو مرا ہے اس پرکار سے اور اس گوانس کی استطیق یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے نہ تو چارہ کھایا نہ پانی پیائے تو دیرے دیرے سوک جاتے ہیں پھل سوک جاتے ہیں تو اس کے اندر نہ مانس ہوتا ہے کیول کھال اور اڈییں رہتی ہیں تو اس گو مرے ہوئے گوانس کو کتے بھی نہیں کھاتے ہیں اس پرکار سے وہ ایسا کنکال پڑا رہتا ہے ایک چیز بتائیے سرکار گیلوت سرکار بھی یہ دعویٰ کرتی ہے سینٹرل گورنمنٹ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پسو سویر شدو کر دیئے لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کیا جو انارت گائیں ہوتی ہیں یا بیل ہوتے ہیں ان کی استطیق کیا ہے سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا لگتا ہے مجھے ان کے اندر چیتنا تو ہے ہی نہیں ایسی ایسی وہ کاریاں کی یوجنہیں بناتے ہیں جس کے کارن واسطوی اقلاب اس وقتی کو پہنچ ہی نہیں پاتا ہے اب گائیاں کے لیے سمرکشن کے لیے اقلاب رات کاریوں میں جو گوونس سمرکشن کا جو کاری اس میں چارہ ڈیپو اور پشو شیویر ہے اس کے اندر انہوں نے لگو سیماند کرشکوں کی بات کو لکر کے اس پرکار کا رائیڈ ڈال دیا ہے کہ جو گو پالکوں کے پاس بلے لگو سیماند ہو یہ بڑا کستکار ہو وہ دودھار اگائے کو تو ویسی چارہ دودھ کے لوب میں دے گا پرند جو دودھ دینے والا گوونس نہیں ہے اور نر گوونس ہے وہ گوونس کو کوئی بھی چارہ نہیں دیتا اور چارہ ڈیپو بھی ابھی شروع ہوئے جبکہ دو ورشے اقال تھا اور سردیوں میں اور یہ آج تک گرمی آتے آتے ان کا گوونس سوکھا گوونس تھا وہ سب بھوک کے کان مر چکا ہے اب میرے خیال سے تیس پرسنٹ گوونس بچا ہوگا اب تک کتہ اس اقال میں کیا استطحیق آپ کیا آپ نے فیلڈ میں کام کیا ہے کتہ گوونس مر گیا ہوگا میرے حساب سے یہ ماروارڈ ماروارڈ میں ایک لاکھ سے دیکھ گوونس بھوک سے مر آئے ایک چیز بتائیے کہ پانچ سال ہوگے موڈی سرکار کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گوونس پہ راجنیتی ہوتی ہے کیا موڈی سرکار بی جی پی کے آنے کے بعد میں کچھ گوونس کو لے کر چینج ہوا ہے یا اسی طریقے کے حالات ہیں موڈی سرکار پتہ نہیں کیا کرتی ہے اور مجھے تو دوسری سرکار تو اسے کرور لگی ہے بھلے ناراض ہو جائے موڈی میرے سے کیونکہ پہلے اکال رات گتی ویڈیوں میں لگو سیماند کی کوئی بات نہیں تھی گوونس کی بات تھی کیسا بھی گوونس جو بھوک پیڑے تو ان کے لئے پشو شویر بھی لگتے تھے اور گوشالوں میں بھی جو ایسا نراست گوونس کا سمرک شورتہ اس کو بھی اندان ملتا تھا اکال کے سمیہ میں وہ اس سرکار نے دوزار پندرہ میں اپنے انڈی ایر ایف میں بدلاؤ کر کے اس کو بند کر دیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے جیسے حالات ہے گراؤنڈ پہ ایسی استطیقے کہ اگلے اگر دس پندرہ دن میں تو ایسے یوں لے کر پھر آپ ایک بار پھر اندولن کی جہاں اپنائیں گے اس کے لئے ہمیں اندولن کرنا ہی ہے ہم نے کیا تھا پچھلے سال پر ہمارے اندولن چلے میں راجستان کے سبی سنسدوں کو لے کر چار بار گرہ منتری جی کے آواز تاکہ اکال کے سمیں میں گوشہ اللہوں کو ریلیپ مل سکے اور گوونس کا سمدھارن ہو سکے اور گوونس بھارت کا بہت ہی قیمتی دھن ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا دیش کی سرکار کو یہ چاہیے کہ کیول گوونس کو چارہ دے اتنا ہی نہیں ہمارا دیش لاکھوں ورسوں سے گوونس کے کارن سمرد رہا ہے وہ سمردی کی راہ پر چلنے کے لئے پونے گوز سمرکشن کے جو کاری ہمارے پور بجو نہ کیے ان کاریوں کو پراتھ مکتہ سے کرنا شروع کریں تاکہ ہمارے دیش کی کرشی اور یہاں کا گوونس صدر کتنا دکھ ہوتا ہے جب یہی گوونس ہے جو ہمیں دودھ پلا کر اتنا بڑا کرتا اور ہم اس کو پانی کے ایک بون نہیں پلا پاتے یہ بھگوان مجھے لگتا ہے کہ انسانیت مر چکی ہے کیونکہ لوگوں کا ایسا ایسا بیچار جب اندولند کر رہے تھے جیپور میں تو پولیس کا ایک بڑا عدی کری آیا اور اس نے بولا یہ اس کو بچانے سے فائدہ کیا جب یہ کوئی کام گئی نہیں میں نے کہا جب تم نوکری کرنے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے بوڑھے ہو جاؤ گے تب تمہارے کو ان ملنا چاہیے ایک نہیں ملنا چاہیے تو بول میرے پینشن آتی میں نے کہا صحیح آگے تم انہی کو ابھی پینشن کی ضرورت ہے لاکھوں ورشوں سے گوونس کے قررن آج ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے پورور جو نے بیل سے جوتے ہوئے انہ کو پیدا کیا اور اس انہ کو کھا کے دیرے دیرے سنتتھی چلی اور آج ہم پیدا ہوئے تو ہمارا جو جنم ہوئے وہ بیل کے کارن ہوئے ہے تو وہ پینشن کے ادھکاری جیسے تم بوڑے ہوانے پر پینشن کے ادھکاری ہو جاؤ گے بیسے گوونس جیدی کچھ نہیں بھی دیتا ہے تو وہ پینشن کا ادھکاری ہے اور ایسا مت سمجھو کہ گائے نہیں دیتی ہے گائے دودھ دے یا مت دے پرانتو گوبر اور مطر تو دیتی ہی دیتی ہے سوکھا گوونس ہو یا اندر گوونس ہو اور گوبر اور گوبر اور مطر بھی اتنا اوپی ہوگی ہے مانو سماز کے لیے سمپن پرکرتی کے لیے اس کا ملیم چکا ہی نہیں سکتے گوونس میں مودی سرکار میں بھی اچھے حال نہیں ہے یہ کہنا ہے مہارات جی کا انہوں کو سابطہ پر کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر جے سمیں ریتے سرکار نہیں جاگی تو ہزاروں کی تعداد میں گوونس مر جائے گا دنیش باورا بار میر